اسلام علیکم ناظرین ابھی مجھے کافی کالز ریسیو ہوئیں کافی ایریا سے مجھے لوگ کال کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ان کے علاقوں میں بجلی دستیاب نہیں ہے لیکن اس وقت یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ملازمین پی ڈی ڈی کے ہرتال پہ چلے گئے ہیں اس کی وجہ سے ان کے ایریاز میں بجلی دستیاب نہیں ہے کہیں پہ فیوز سڑ گیا تو اس کو ٹھیک کرنے والا کوئی ہے نہیں کیونکہ ملازمین جو ہیں وہ ہرتال پہ چلے گئے ویسے ہی ہمیں مشکلات تھے اور مشکلات سے دوچار ہونا پڑ رہا تھا ہر بار کی طرح اس بار بھی ونٹر میں بجلی دستیاب نہیں رہتی ہے برپور لوگ کافی مشکلات میں ہیں اب اس میں اور اضافہ ہوا ہے کیونکہ اب کوئی ٹھیک کرنے والا بھی نہیں یعنی کہ اگر بیک اینڈ سے کہیں ریسیونگ سٹیشن سے بجلی آتی بھی ہے لیکن ٹرانس فارمن میں تھوڑا سا کچھ گڑ بڑ ہوگی تو اس کو کوئی ٹھیک نہیں کرے گا کی کیونکہ یہ ملازمین جو ہے ہرتال پہ چلے گئے ان کو کچھ خدشات ہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرائیوٹائزیشن ہونی ہے پرائیوٹ ہاتھوں میں بجلی کو دیا جائے گا ان کے کیا خدشات ہیں دیکھیں یہاں پہ تو اگر ہم ٹی بی سی بی کی بات کریں یعنی ٹیرپ بیسڈ کامپیٹیٹو بیڈنگ کی بات کریں تو وہ اس سے پہلے بھی ہوئی ہے اس میں شاید کچھ گریڈ سٹیشن یہاں پہ بنے ہیں لیکن اس کے علاوہ جوئنٹ وینچر کی ج باتیں کی جا رہی ہیں کہ ففٹی پرسنٹ سرکار کا ہوگا کچھ پروجیکٹس کے لیے ففٹی پرسنٹ پرائیوٹ کمپنی کا ہوگا اور اس کے بعد سارفین کو بجلی دی جائے گی یہ سرکار کو جو ہے واضح کرنا چاہیے ملازمین کے ساتھ تاکہ وہ ہرتال پہ نہ جائیں ان کے خدشات دور کرنے کی ضرورت ہے اگر ان کو کوئی بھی خدشات لگ رہا ہے کہ ان کی نوکری کو خطرہ ہے ان کو کوئی اور مشکلات درپیش آ رہی ہوں اس میں تو سرکار کو واضح کرنا چاہیے کیا ہونے جا رہا ہے what's going to happen کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ confusion میں عام لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ شاید پرائیوٹیزیشن کا مطلب ابھی یہ ہے کہ شاید اب پرائیوٹ کمپنی ان کو بجلی دے گی ڈائریکلی تو ابھی ایسا مجھے نہیں لگتا کوئی پلان ہے لیکن جو پری پیڈ کارڈز کی بات کی جا رہی ہے ڈیجیٹل میٹرز کی بات کی جا رہی ہے وہ تو شاید پی ڈی ڈی کو ہی کرنا ہے کہ کافی جگہوں پر وہ عمل تو شروع بھی کیا گیا ہے کہ ایک کار دیا جائے گا جس طریقے سے ہم سم کارڈ وغیرہ ریچارج کرتے ہیں آپ کا پلان ہوگا کہ آپ سو روپے کا پلان لیں گے دس روپے کا پلان لیں گے پچاس کا لیں گے ہزار کا لیں گے جتنی آپ کی ریکیرمنٹ ہے اسی کے حساب سے آپ ایک فیز بریں گے اور وہ کارڈ جب ختم ہو جائے گا تو آپ کی بجلی آٹومیٹکلی بند ہو جائے گی جتنا آپ اس میں بریں گے پیسہ اتنا آپ کو بجلی ملے گی جو ابھی تک میں سمجھ پایا لیکن یہ جو ٹی بی سی بی کی بات ہے وہ پہلے بھی ہم نے دیکھا احمد پورا کا جو گریڈ سٹیشن ہے وہ شاید ٹی بی سی بی پہ بنا ہے یعنی کی میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا جو ٹیرخ بیسٹ کمپیٹیٹیو بیڈنگ ہے اس میں کوئی کمپنی جو ہے وہ انٹرہ سکر کریٹ کر کے دیتی ہے جیسے رسیونگ سٹیشن ہے گریڈ سٹیشن انہوں نے بنا دیا وہ سرکار کو کہتی ہے کہ ہم آپ کو اس میں سے بجلی دے دیں گے لاکے بجلی تو کسی پاور پروجیکٹ سے آئے گی لیکن یہا تک لانے میں ایک سال کا خرچہ جو دیسٹریبیشن میں آئے گا وہ کتنا ہم آپ کو دے دیں گے تو وہ سرکار کو پیسہ دینا پڑتا ہے اسی ٹی بی سی پے کے تحت اس کمپنی کو جو گریڈ سٹیشن بنا کے پاور سپلائی کرتی ہے لیکن جوائنٹ وینچر میں یہ ہوگا کہ 50% ایک پرائیوٹ کمپنی کا ہوگا 50% سرکار کا ہوگا پھر پاور جنریٹ ہوگا یا پاور ڈسٹریبیوٹ ہوگا اس میں جو منافع آئے گا وہ 50% پر دیا جائے گا یعنی 50 50% سرکار کو ملے گا 50% جو ہے وہ کمپنی برداشت کرے گی اور اگر لاس بھی ہوگا تو وہ بھی شیرنگ ہوگی لیکن وہ والا جو پرائیوٹیزیشن کی بات ہے کہ بجلی کیا گروہ میں آئے گی ایسا تو وہ ڈیجیٹل میٹر جب لگیں گے وہ تو بعد میں پتا چلے گا کہ اس کا آگے سے بیک اینڈ سے کس طریقے سے بجلی آئے گی لیکن ابھی جیسا لگ رہا ہے کہ خدشات جو بتایا جا رہے ہیں کہ محکم بجلی کے امپلوائز کے ہیں تو اس کو دور کرنے کی ضر ہے تاکہ سارفین مشکلات میں نہ آئیں اس ونٹر میں جب کسی کے گھر میں بجلی نہ ہو پانی گرم نہیں ہو سکے گا پیسہ دینے کے باوجود بھی اس کو بجلی نہیں ہوگی تو اس کے ساتھ نائنصافی ہے اس وقت کنزومر رائٹس کا سوچنا چاہیے ڈپارٹمنٹ کو بھی ان ملاجمین کو بھی لیکن سرکار کی ریسپونسیبیلٹی ہے خاص طور سے جو ہائر ایتھارٹیز ہیں چاہے وہ پرنسپل سیکرٹری ہوں کمیشنر سیکرٹری ہوں ایون لیفٹرن گورنر ہوں تو ان کو چاہیے کہ اس مسئلے کو ایڈرس کریں تاکہ اس وقت لوگوں کو مشکلات نہ ہوں اگر براباری ہوگی اور لائنز وغیرہ جو ہے وہ گر جائیں گی تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جو ہے کیا منصوبہ بنایا جائے گا تو سرکار کو فوراں اس میں اقدامات کرنے چاہیں تاکہ لوگ مشکلات میں نہ آئیں شکریہ